پرتاب گھڑ کو اور پرتاب گھڑ کے شورے کو پرتاب گھڑ کی ویرتا کو اور پرتاب گھڑ کی ویر پرسورتہ بھومی کو میں نمن کرتا ہوں سلام کرتا ہوں پڑام کرتا ہوں آئیے میں نویڈا کی دھرتی سے آمنتد کرتا ہوں آنیتا سنگھ کو جیسے پورے دیس سے سنہ ملا پریم ملا آشربات ملا پیار ملا اس دھرتی سے بھی ملے ایک بار زوردار تالیوں کے ساتھ زوردار تالیوں کے ساتھ آنیتا سنگھ کو آپ آمنتد کریں آنیتا سنگھ مائی مہاشاردے کو پڑاپ کرتی ہوں اوج کے مرات سوروپ ماں کالی کو نبن کرتی ہوں سممانت منج کو نبن کرتی ہوں اور آپ سبھی سدھی شروطاؤں کو وشیش پڑاپ کرتی ہوں بینا کسی بھومی کا کے سیدھے سیدھے اپنا کاویا پاٹ کرتی ہوں چار پنگتیاں اپنے اور یہاں موجود ہر ناری کے پرجے کی پڑتی ہوں اور یادی آپ میری پنگتیوں سے سہمت ہو تو چوتھی پنگتی پہ آپ سبھی کا آشش اور پیان ملیں اور خاص کر جو پیچھے والے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک نہیں کھلیں سنے گا कی کبھی میں ماں کبھی بیٹی بہن کا تاج ہوتی ہوں کبھی شہنائے سی کومل ہوا کی ساج ہوتی ہوں کہ کبھی میں ماں کبھی بیٹی بہن کا تاج ہوتی ہوں کبھی شہنائی سی کومل ہوا کی ساج ہوتی ہوں میں بیٹی ہوں میں بیٹی ہوں مجھے سممان سے دیکھو میرے بھائی میں اپنے گھر نہیں پورے وطن کی لاج ہوتی ہوں میں اپنے گھر نہیں پورے وطن کی لاج ہوتی ہوں نمن کرتے ہوں آپ سبھی کو بہت بہت آبھار اپنی بات کی شروعات کرتی ہوں اپنے تیور پر آتی ہوں اور ایک چھنڈ سمرپیت کرتی ہوں آپ کی عدالت میں اور یدی آپ کو لگے کہ ایک ہی چھنڈ میں میں نے اپنے تینوں پڑوسی ملکوں کو نپٹا دیا ہو تو مجھے سوچت کرے گا کہ چھین لیں گے سانسے چاہے یم ہی بچائے اسے چھین لیں گے سانسے چاہے یم ہی بچائے اسے خپر میں رکھ اس کا اتار دیں گے جی یادی بھائی چارا ہو وہ دل سے ہمارا ہو تو بینہ سوچے جان بھی اسے اتار دیں گے جی بینہ سوچے جان بھی اسے اتار دیں گے جی راشت ہی پراثم راشت سے بڑا نہ مان کوئی راشت ہی پراثم راشت سے بڑا نہ مان کوئی منتر جو نہ مانے سنگھ سادہ ہار دیں گے جی منتر جو نہ مانے سنگھ سادہ ہار دیں گے جی پاک ہو نیپال چاہے چین کا نواب کوئی بھارت ویرو دھیوں کو گولی مار دیں گے جی بھارت ویرو اور ایسے نہیں بھارت ماتا گی بھارت ماتا گی بہت بہت آبھار نمن کرتی ہوں میں آپ سبھی کو آپ کی ارجا فنمن کرتی ہوں تیرنگے کے سممان میں بھائیہ نے ابھی پنگتیا پڑھی ہے میں بھی تیرنگے کے سممان میں پنگتیا پڑھتی ہوں حدوں کو توڑ کر دل جوڑنے کا کام دیتا ہے اور بھائیارک آدھیا آئے مگر وشواس نہ ٹوٹے بھائیارک آدھیا آئے مگر وشواس نہ ٹوٹے تیرنگا امن کا اس دیش کو پیغام دیتا ہے اور چار پنگے کے سممان میں پڑھتی ہوں دیکھنا چاہتی ہوں کہ پڑھا پڑھتے آپ کے دلوں میں اس دیش کی مٹی اور دھڑگن کتنا آواز کرتی ہے اور خاص کر جو لوگ ہندو مسلمان کے نام پر ہمیں مذہب کے نام پر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیرنگا ہے سلامت تو سبھی کا دھر میں زندہ ہے کہ تیرنگا ہے سلامت تو سبھی کا دھر میں زندہ ہے جھکا سممان میں ہے سر کی جس میں شرم زندہ ہے کہ تیرنگا ہے سلامت تو سبھی کا دھر میں زندہ ہے جھکا سممان میں ہے سر کی جس میں شرم زندہ ہے اور تیرنگے سے بڑا مذہب یہاں پر ہو نہیں سکتا مسلمہ اور ہندو کا یہاں پر کرم زندہ ہے مسلمہ اور ہندو کا یہاں پر کرم زندہ ہے بہت بہت آبھار ایک بار اپنے اس ارجہ کے لئے جوردار تالیاں اور پیچھے والے لوگ جن کے ہاتھ لکھنے ہیں کبھی سمبیلر سننے آئے ہیں آپ کبھی سمبیلر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر جوردار تالیاں وجائی جاتی ہے پھر سے بتائیے کیسے وجاتے ہیں تالیش یہ ہوئی پتاب گھر کی دھرتی پربوشیرام میرے آراد ہیں آیوڈیا میری جن بھومی ہے نویڈا میری کن بھومی ہے پربوشیرام کے جیون پر ان کے چریت پر کچھ لکھ سکوں اتنی میری اوقات نہیں ہیں ان کے چڑوں میں کچھ پنگتیاں رکھتی ہوں منج کا بھی وشیش من مانگتی ہوں بہت اچھا پڑھ رہی ہے بہت اچھا کامکروڈ مدلوب کون ہے پربوشیرام میرے اور آپ کے پربوشیرام کامکروڈ مدلوب جن میں نہیں ہے رام نام وہی وشیرام میں سویا مکہ لائے ہیں دھرم کو پردھان تا دی وچن نیبھانے ہیں تو پران تیاغنے سے بھی جرا نہ گھب رائیں گے اور پوروشیرام شریش رام وانروں کی ٹولی لیے وانروں کی ٹولی لیے پوروشیرام شریش رام دوشت پاپی راون کو پل میں ہرائے ہیں دوشت پاپی راون کو پل میں ہرائے ہیں اور رام نے کیا تھا جو بھی رام ہی وہ کر سکے اس لئے بھگتوں کے من میں سمائے ہیں جے شریرام آواز نہیں آئی جے شریرام جے جے شریرام آگے کا کاویوار پردھوشیرام کی مہیمہ کرتی ہوں کہ کیا کیا پردھوشیرام میں کہ رگھو کل ریتی میں وچن نیبھانے ہیں تو پران تیاغنے سے بھی چرا نہ گھب رائیں گے رشی مونیوں کی رکشا کے لئے وہ ون ون جا کے اصروں کو رام دھول چٹوائیں گے اور من کے ایودھیا میں جتنی آنیتیاں ہیں جتنی آنیتیاں ہیں من کے ایودھیا میں وہ رام کے جلائے دیئے سے ہی جل پائیں گے اور منتھرا لگائے آگ کہہ کے ہی کریوی ناش آنیتا جی ادھر سے فرصت ہو جائے جو تھوڑا پریم کی بھی باتیں ہو جائیں پریم کی بات کرنے کے لئے بہت لوگ ہیں میں دیش وقتی کی باتیں کرتی ہوں میں اوچ کے لئے جانی جاتے ہوں میں وہی کروں وہی دیش پریم پریم تو پریم ہوتا ہے چاہے دیش پریم ہو چاہے کوئی بھی پریم ایک بار تالیاں بجا دیئے زوردار تالیاں بجا دیئے میں ایک فوجی کی بیٹی ہوں میرا بھائی ایک نیبل آفیسر ہے ایسے میں اس رنگ کے محول میں ہولی کے محول میں ہولی کے اپلکش میں کبھی سم ملن بھی ہے میں کیسے دیش و کیسے راشتی کلپلا کرتی ہوں ایک چھنج رکھتی ہوں اور پھر ایک قویتہ رکھتے اپنا سار لوں گی بہت ہمارے بیج بہت بڑے بڑے لوگ ہیں بہت بڑے بڑے کبھی ہم ان کو سننا ہے سنے گا کہ رنگ سے ملے جو رنگ بڑے سب سنگ سنگ اور دھیان دے جے گا اس چھنڈ کے آخر میں جو پریوک ہی ہے سنے گا کہ رنگ سے ملے جو رنگ بڑے سب سنگ سنگ خوب رتھاؤ کا سمست انت ہونا چاہیے پریم کا پرکاش لیے سب کا ویکاس لیے دیش کو بڑھائے وہ ستھانت ہونے چاہیے اور بیٹے اور بیڑیاں کیسے ہونے چاہیے کہ بیٹیاں ہو آتم نیر بھرتہ سے بھری ہوئی بیٹوں کو سوہ بھاو سے بھی سنت ہونا چاہیے بیٹوں کو سوہ بھاو سے بھی سنت ہونا چاہیے اور اب آپ کے ہاتھ کھلیں کہ راشت پہ جو آئے آج ہنومان کو جاگانے یہاں بچہ بچہ جامونت ہونا چاہیے یہاں بچہ بچہ جامونت ہونا چاہیے اور ایک قویتہ میں رکھتی ہوں آدھڑی میں آپ سے نیویتن کرتی ہوں کہ یہ قویتہ سن کے جائیے گا ادھو دھرمت جائیے میں بنارس اکثر جاتی ہوں مہادیر کے درشن کرنے باوہ وشورات کے درشن کرنے جاتی ہوں پہلے میں ایک ڈسکلیمر ڈال دوں اس قویتہ سے پہلے کہ میں ہندو مسلمان الگاؤ بات کی باتیں نہیں کرتی ہوں نہ میں مانتی ہوں میں صرف ایک چیز ایک آتتائی ہوا کرتا تھا اورنگ سے میں اس کے اس کے خکرموں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے من میں آج بھی جس نے ہمارے من کو آہد کیا ہوا ہے سنے گا ایک قویتہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس قویتہ نے بہت آکروش میں آکر جو قویتہ میں نے لکھیا اس قویتہ کی بھومکہ میں میں چار پنتیاں ستیرت مشرو جی کی پڑھتی ہوں کیوں قویتہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑھی کہ اندھکار ہو گھٹا ڈوف نشہ بدلنی ہوگی اب رفتاب دھرا کو دھولکر ترشہ بدلنی ہوگی اور رمڑی کے آلنگن کی گاتھائیں بہت رچی ہم نے بھائیہ نے تب میں قویتہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں مہا دیو کی مہیوہ کہتی ہوں کہ جیویت ہو یا مرت بھی تر ہر اور ہمارے کاشی ہے کاشی کا کرتا دھرتا وہ شیوشنکر عویناشی ہے کاشی کا کرتا دھرتا وہ شیوشنکر عویناشی ہے مانوتا کا دھرم ہے کی ہر دھرم کا تم سم مان کرو ہو صدبھاو سبھی دھرموں میں کسی کا نا اپ مان کرو جس نے کاشی میں ششتی کا مان چتر دکھلا یا تھا وشنات نے شیو پران میں ہر ایک بھید بتا یا تھا کاشی جو پھولے بابا کو جان سے جادہ پیارا ہے جیوان جہاں سمندر ہے تو کاشی ایک کنارہ ہے جن کے نام سے نہ جانے میں مہادیو کی مہیمہ کہتی اور آج ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں سب کو کہ آپ کو ہاتھ شرنگار میں تھوڑی دیر کے لئے آنم تو آسکتا ہے لیکن سچا سچی انبھوت ہی آپ مہادیو 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 کی مہیمہ کہتی ہوں کہ جن کے نام سے نہ جانے کتنے بھندارے چلتے ہیں بابا کے درشن کی خاطر کتنے یہاں بھٹکتے ہیں ایک بھیڑیا اوڑ دشالہ کاشی میں چھپ کر آیا بھولی بھالی جنتا کو اس نے فسلایا بہلایا جب اس کی ناچال چلی آدم خوری تب دکھلائی جھوٹی شان کی خاطر اس نے خبر بھی جھوٹی فیلائی میں کس کے بارے بات کری ہوں ساتھ آئی اور انگ جیب کے بارے میں جھوٹی شان کی خاطر اس نے خبر بھی جھوٹی فیلائی کچھ گدار تھے اپنے بھی جس نے تھا رستہ دکھ لائیا گی در اور انج جیب کو گھر تک آہر بھی تھ بت لائیا اور کس منشا سے آیا تھا کس منشا سے سوچ ایک تُچھ سے آدمی نے ہماری گداروں کے ساتھ مل کر ہمارے مدر کو دھوست کر ڈالا ہمارے اسطید کو مٹانے کی چانڈال چلی مٹھی بھر سینا تھی اس میں کچھ اپنے بھی شامل تھے لڑنے بھی جا تھا جن کو وہ ہی اپنوں کے قاتل تھے کاشی جس میں ہر ہر بھولے نات کنا را لگتا ہے کاشی جس میں کنکڑ کنکڑ وش نات سا لگتا ہے اس مندر میں گھوسنے کیا کرنے آیا تھا دیکھئے پھر پنگتیاں کڑوی لگ سکتی لیکن سچی پنگتیاں ہیں کہ ہندو دھرم کا انتمان اسلام کا دھج لہران تھا جیسے مندر توڑ کے تم لوگوں کو مزد لان تھا اور یہ سنئیے کہ بھگو شوی سوری کا چندہ یا شریر کٹوا لیتے اس سے اچھا تھا لڑکر بھولے کوشی چڑھا دیتے اور انگجیب جو سوچ رہا تھا پنڈ جان گیا تھا وہ من میں سوچ سوچ کے من کے بھی دھان گیا تھا وہ لہو لہو لہان پنڈ چھپ کر گرب گرہ تک پہنچ گیا جھکا لنگ کا درشن کر شیو لنگ کو اس نے اٹھا لیا اس منجر کو اپنے آنکھوں کے سامنے ایک بار سوچ کہ خون سے لت پنڈ ہاتھوں میں شیو لنگ لیے کس دینی ستی میں ہوگا وہ اور کیا پراتھنا کر رہا ہوگا سو سو بار نمن پنڈ ان کی پلیدان کہانی کو سو سو بار نمن پنڈ ان کی اُش اور جوانی کو کیا پراتھنا کیا کیا پراتھنا مات نرب دا لنگ کی رکشہ کرنا اب دیا کوئے میں چھوڑ لنگ ہے کال سو رکشہ کرنا اب انتیم پاڑی میں شیو دین نندی کی آکھے روئی تھی جیسے کاشی میں سب کی کسم سی پر سوئی پھر وشنات لنگ مات نرم دا نی واپس لوٹ آیا پھر آخری بند رکھتی ہو آخری بند ایک مہیلا ایک ستری اہلی بائی رانی وہ کر کے چلی گئی جو ایک پورش بھی نہیں کر پایا لیکن ملال آج بھی آخری بند رکھتی سنے گا کہ ہوئے ستھا پر مندر میں ستھا نہیں بہدے پائیں جہاں ویراج مان تھے شیو جگہ نہیں پھر لے پائیں مندر کی جگ ہے مسجد تھا کرو کا چوالا فوٹ پڑا مندر بگا نکٹ شیو کی آنکھو سے آسو چھوٹ پڑا مندر کی چھت کا بہد سونے چاندی سے پٹا ہوا مندر بنا نکٹ شیو کی آنکھو سے یا سو چھوٹ پڑا آج بھی نندی کا مقصید مسجد کا رکھ کرتا ہے آنکھ سے آنکھ ملا پانے سے ہر ایک ہندو ڈر تا ہے آنکھ سے آنکھ ملا پانے سے ہر ایک ہندو ڈرتا اور آخری دو پانتیاں آپ کی عدالت میں دیتی ہوں یہاں سے دلی تک چلی جائیں کہ ایک ہی سوپن سجا آنکھوں میں جگہ وہی ہو ناد کی جس جگہ نندی دیکھے جگہ بولے ناد کی ہار ہار مہا دیم بہت 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 جگہ